بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اگینس توہین عدالت والا جو معاملہ تھا تقریباً تین گھنٹے تک سمات چلتی رہی تین گھنٹے کے بعد پانچ ایک منٹ جو فیصلہ تھا وہ محفوظ رہا اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا اور فرد جرم آئید کرنے کا کہا گیا ہے بائیس سپتمبر کو لیکن ناظرین عمران خان صاحب کے اگینس فرد جرم آئید نہیں ہوگی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں فیصلہ تو آ چکا ہے لیکن مکمل طور پر فیصلہ جو ہے وہ زرسی بعد تین گھنٹے کی پروسیڈنگ رہی ہے عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا جس دو تین لائنے جو عدالت نے ایک آرڈر سنایا ہے وہی اس وقت پہنچایا جا رہا ہے یا ٹی وی سکرینز اگر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی لیکن عمران خان صاحب کے اگینس فرد جرم آئید نہیں ہوگی یہ کیا معاملہ ہے عدالت نے کیا ایک آپشن عمران خان صاحب کو ابھی بھی دیا ہے اگر عمران خان صاحب وہ آپشن استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ساری کاروائی ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینس ختم ہو سکتی ہے اس کی میں ایکسکلوزیف لی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ناظرین فیصلے سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو عدالت نے یہ چیز مانی ہے کہ جو اس میں معاونین تھے عدالتی معاونین تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے اگینس تو ہی نے عدالت کی کاروائی شروع نہ کرنے کے حوالے سے افرد جرم آگے معاملہ چلانے نہ چلایا جائے یہ ان کی جانب سے کہا گیا اس چیز سے عدالت بھی متفق ہوئی ہے لیکن دو امپورٹنٹ اس میں نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ جو ساری پروسیڈنگ ہوئی خاص طور پر جو میری اس میں ابزرویشن بھی رہی ہے ایک تو یہ کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنا جواب بھی جمع کروایا البتہ اس سے تاثر تو یہی ملا کہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ وغیرہ اس میں چناؤ کیا تو انڈائریکٹ عمران خان صاحب نے معافی مانگی لیکن عدالت شاید یہ چاہتی ہے کہ وہ غیر مشروط جو معافی ہے وہ بقاعدہ طور پر مانگے تو ایک تو عدالت نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ ہے یا عمران خان صاحب نے جو ایک میسیج پہنچ جایا ہے وہ میسیج یہی ہے کہ شاید وہ غیر مشروط معافی ابھی تک نہیں مان رہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھائی جائے ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرے نمبر پر عدالت کی جانب سے ایک آپشن عمران خان صاحب کے لیے یہ کھولا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب غیر مشروط معافی مانگتے ہیں کسی بھی سٹیج پر یعنی کہ دو ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب کے اگنس توہین عدالت کی جو کروائی ہے اس میں جو فرد جرم ہے وہ بائیس سپتمبر کو آئیت کی جانی ہے تو اگر عمران خان صاحب اس سے پہلے پہلے غیر مشروط معافی مانگ لے اور عدالت اس کو قبول کر لے تو پھر اس کے پاس جو سارا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عدالت کی جانب سے عمران خان صاحب کے لیے کھولا گیا ہے لیکن ابھی جو ڈیٹیلز وغیرہ آ رہی ہیں وہ جس چیئی ہیں کہ بائیس سپتمبر کو فرد جرم آئیت ہوگی لیکن کلیر پکچر ساری یہ نہیں ہے یہ دو چیزیں بھی اس میں مزید ہیں اور یہ جو آپشن عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی کہ ابھی بھی کسی بھی سٹیج کے اوپر بھی اور خاص طور پر ابھی دو ہفتے ہیں تو عمران خان صاحب اگر ابھی بھی غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے گین سے جو معاملہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا عدالت کی جانب سے اپنے جو ریمارکس بھی دیئے گئے اور دیگر جو آج کی عدالتی کا روائی بھی رہی اس میں بھی عدالت کی جانب سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اگر کوئی معافی مانگتے ہیں عدالت سے تو اس سے اس کا جو قد ہے وہ مزید بڑھے گا بہرحال عدالت کی جانب سے بار بار آج یہ میسیج دیا بھی گیا ریمارکس کے تھرو بھی اور جو کروائی بھی چلتی رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ جو ان کے وکیل ہیں ان سے بھی اس طرح سے جو ریمارکس یا کروائی چلتی رہی اس میں یہ کوشش کی گئی کہ ان کے وکیل اگر یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں تو پھر بھی یہ جو معاملہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے برحال عمران خان صاحب کی جانب سے آج ایک چیز تو یہ بھی ہوئی کہ بار بار عدالت میں کوشش کی گئی کہ ان کو بولنے کی اجازت دی جائے تین مرتبہ عمران خان صاحب کی جانب سے کوشش کی گئی اور آخر میں جب عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تو تب بھی عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہینڈ ریس کیا اور کہا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کچھ تو اس پر بھی عدالت نے کہا کہ آپ کے جو وکلا ہیں وہ دلائل دے چکے ہیں تو برحال عمران خان صاحب جو ہے وہ آج عدالت میں کچھ نہیں کہہ پائے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آیا اور اس میں جو ہے وہ فرد جرم آئید کرنے کے لیے بائیس سپتمبر کا یہ ہے کہ فرد جرم آئید کی جائے گی لیکن وہ جو آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو معافی والا آپشن ہے یہ اس دن بھی جب فرسٹ پروسیڈنگ تھی جب پہلی مرتبہ عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے اس وقت بھی جو اس بینچ کا حصہ جسٹس گل حسن اور انگزیو صاحب ان کی جانب سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ ریمارک سامنے آیا تھا کہ آج جو کروائی ہے وہ ختم ہو سکتی تھی لیکن آج نہیں ہوئی اور اس دن بھی یہ میسج دیا گیا اور اس وقت بھی جو میں نے وی لاغ کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو اس میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب عدالت کی جانب سے جو میسج بھی ایک دیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں غیر مشروط تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا اس دن بھی عدالت کی جانب سے اسی طرح کے ریمارک سامنے آئے اور آج تو مزید اوپن لی جو ہے وہ چیزیں ہو گئی ہیں اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور سٹل جو ایک آپشن ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ اوپن رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین آج عمران خان صاحب کی سائٹ سے کوشش بھرپور کی گئی ایک تو جو درخواست تھا اس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے بھی کوئسچنز ریس کیے گئے عمران خان صاحب کو جو بیان انہوں نے دیا اس کی بھی وضاحت کی گئی اور جو عمران خان صاحب کے افسوس کا اظہار اور جو دیگر عمران خان صاحب نے اپنا جواب تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا گیا پھر اس کے بعد جو عدالتی معاملین تھے وہ بھی آج انہوں نے بھی اپنی جو رائے ہے وہ عدالت کو دی معاملت کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے اگینسی جو پروسیڈنگ ہے بس انہوں نے افسوس کر لیا ہے ٹھیک ہے بس اتنا بوت ہے اس کو آگے نہ چلایا جائے اور عدالت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر متفق بھی ہوئی لیکن ایڈ دا اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے کنڈیکٹ سے یہ میسیج مل رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کروائی آگے بڑھے کیونکہ وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگ رہے کیونکہ سیکنڈ جو جواب تھا اس میں بھی جو ایک تاثر میں نے بھی لیا وہ یہی تھا کہ انڈائریکٹ معافی ہو سکتی ہے لیکن ڈائریکٹ جو معافی ہے وہ نہیں مانگی گئی تو ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر عدالت نے جو جواب تھا عمران خان صاحب کا وہ غیر تسلیم بخش قرار دے دیا ونس اگین اور اسی لئے اس جواب کو مسترد بھی کیا ہے دو ہفتے بعد بائیس سپتمبر دوبارہ اس کیس کی جو سمات ہے وہ ہونی ہے اس کے علاوہ ناظرین آج عدالت کی جانب سے اوورال پروسیڈنگ اور جو ریمارکس دیئے گئے اس میں کئی مرتبہ عدالت نے اشارہ دیا بلکہ اون کاؤنٹ آپ کو بتاؤں تو چھے مرتبہ عدالت کی جانب سے اپنے ریمارکس کے تھرو یا کروائی کے دوران یہ اشارہ دیا جاتا رہا کہ معافی جو ہیں وہ مانگ لے اور عمران خان صاحب نے بھی آج بار بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکیں اور عدالت کی جانب سے جب دلائل دیے جا رہے تھے عمران خان صاحب کے وکیل کی جانب سے عمران خان صاحب کے بیان سے ریلیٹڈ تو ایک امپورٹن نکتہ جو عدالت نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیان کی وضاحت دے رہے ہیں یعنی کہ آپ معافی مانگ لے بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیان کی وضاحت دیں کہ آپ جو ہے وہ عدیہ کا احترام کرتے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جو بھی عمران خان صاحب کے جواب میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں تو بہرحال ایک میسج اور یہ میسج آج کلیر ہو گیا ہے اور ونس اگین دو ہفتوں کے لیے مزید عمران خان صاحب کو ایک تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریلیف بھی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ اس معاملے کے اوپر مزید سوچیں اپنی جو سٹریٹیجی ہیں وہ بنائیں اور عدالت کے حوالے سے ایک آپشن کے پاس موجود ہے کہ اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن ناظرین میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب سٹل ڈٹے رہتے ہیں اور جو ان کا سٹانس ہے وہ اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور جو کچھ ابھی تک ہوا وہ بائیس تاریخ تک بھی اگر اپنا اس طرح سے جواب جمع نہیں کرواتے تو اس کے بعد عدالتی جو کروائی ہوگی اور پھر اگر عمران خان صاحب کے اگنسٹ فرد جرم آئید ہوتی ہے اور پھر نائحلی کی طرف اگر معاملہ جاتا ہے تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوگا اور میرے خیال سے ظاہر سی بات ہے جس طرح سے عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے حالات کس طرف جائیں گے یہ بھی ایک بہت زیادہ کوسچن مارک ہے عوام ظاہر سی بات ہے اگر عمران خان صاحب بے شک ان کے جو ریمارکس ہیں وہ ایک لہتا سارا معاملہ ہے لیکن اگر عمران خان صاحب لیٹس اے اس معاملے کے اوپر ہی اگر ٹیکنیکلی طور پر بھی وہ ناک اوٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا سوال ہوگا کیا جو عوام ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر پائے گی کیونکہ اس وقت دوسری سائیڈ پر پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں ہیں وہ ساری ایک طرف ہیں اور عمران خان صاحب ایک طرف ہیں لیکن سٹیل عمران خان صاحب ان کے اوپر بھاری ہیں اب دوسری سائیڈ پر ناظرین ایک اور نکتہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ شہباز گل صاحب والا معاملہ ہے ایک تو ناظرین شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اور اس سے کچھ پلیننگ بھی جو ہے وہ اگر آپ سارے ڈارٹس کو ملائیں تو وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ شہباز گل صاحب کی جو پلیننگ کا اصل مقصد جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو فرسٹریٹ کیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ان کو گرفتار کیا جاتا تو رییکشن بہت زیادہ آنا تھا اس لیے شہباز گل کو گرفتار کہا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو فرسٹریٹ کیا جائے اور فرسٹریٹ ہوتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے اور اس صورت میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے جس میں جب یہ ریمارکس سامنے آئے تھے اس وقت میں میں نے کہا تھا کہ جج زیبہ چودی صاحبہ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی ریمارکس تھے یہ اگر وہ نہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا لیکن اب انہی ریمارکس کی بنیاد کے اوپر جو توہین عدالت کی کروائی ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ اب یہ شروع ہو چکی ہے اور اس میں ایک اور امپورٹن پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچیس سپتمبر کو نو حلقوں میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اگر بائیس تاریخ کو فرد جرمائد ہوتی ہے تو عمران خان صاحب وہ الیکشن لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے کیا ہوگا گیم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال میں اس وقت جا چکی ہے عمران خان صاحب کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کیونکہ آپشن ایک اب یہی بچ چکا ہے کہ غیر مشہود مافی اگر عمران خان صاحب مانگ لیتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ان کے اگینسٹ جیسا کہ عدالت نے اشارہ بھی دیا کہ ختم ہو سکتا ہے بارل اس وقت بھی عدالت کا ہی یہ سواب دید ہوگی کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اس حوالے سے لیکن یہ جو ایک آپشن اوپن رکھا گیا ہے کہ بائیس تاریخ تک یا آگے ایک اروائی بڑھ رہی ہے تو کسی بھی سٹیج پر اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر عدالت یہ معاملہ ختم کر سکتی ہے تو یہ آپشن رکھنے کا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب غیر مشروط معافی مانگ لیں تو پھر یہ جو معاملہ ہے ان کے اگینسٹ ختم کیا جا سکتا ہے تو برحل یہ ناظرین آج کی اہم ترین عدالتی کا روائی تھی عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا کچھ اہم ریمارکس ویسے تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی لیکن یہ جو کچھ میری ابزرویشنز تھی جو آج عدالت میں ہوئیں باہر آج کافی زیادہ آپ سامنے کے کرفیو لگا ہوا تھا بہرحل یہ کچھ ابزرویشنز تھی اور کچھ اہم نقاط تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے رائے کے اظہر کمن باکس میں کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ